سرے فہرست ڈس پرسرار بہر اوکیانوس کے سفر جو بغیر کسی سراغ کے غائب ہو گئے بہر اوکیانوس سیارے پر پانی کے سب سے پرسرار اور خطرناک جسموں میں سے ایک ہے یہ صدیوں سے لا تعداد جہازوں کے تباہ ہونے اور لاپتہ ہونے کا مقام رہا ہے یہاں ڈس پرسرار بہر اوکیانوس کے سفروں کی فہرست ہے جو بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئے مریم سی لسٹ 1872 میری سی لسٹ ایک تجارتی جہاز تھا جو 1872 میں بہر اوکیانوس میں بہتا ہوا پایا گیا تھا جہاز پوری طرح سے سامان سے لڈا ہوا تھا اور اس کی لائف بوٹس ابھی تک سوار تھی لیکن عملے کا کوئی نشان نہیں تھا آج تک میری سی لسٹ کے عملے کی گمشدگی سمندری تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے امیلیا الفارہارٹ کی پرواز 1937 امیلیا الفارہارٹ ایک اہم ہوا باز تھی جس نے 1937 میں پوری دنیا میں پرواز کرنے کی کوشش کی وہ اور اس کا نیویگیٹر فریب نونان بہر القاہل میں کہیں غائب ہو گئے ان کا تیارہ کبھی نہیں ملا اور ان کی قسمت ایک مہمہ بنی ہوئی ہے یو ایس ایس سائیکلپس کا غائب ہونا ایک ہزار نو سو اٹھارہ یو ایس ایس سائیکلپس ایک کولر تھا جو ایک ہزار نو سو اٹھارہ میں برمودہ ٹرائنگل میں غائب ہو گیا تھا جہاز میں عملے کے تین سو سے زیادہ افراد اور مسافر سوار تھے لیکن اسے دوبارہ کبھی دیکھا اے سنا نہیں گیا یو ایس ایس سائیکلپس کا لاپتہ ہونا امریکی بہریہ کی تاریخ کے سب سے پرسرار نفصانات میں سے ایک ہے پرواز چار سو اکتالیس کا غائب ہونا ایک ہزار نو سو بہتر ایسٹرن ائر لائنز کی پرواز چار سو اکتالیس ایک مسافر تیارہ تھا جو ایک ہزار نو سو بہتر میں بہر اوکیانوس میں لاپتہ ہو گیا تھا تیارے میں ستانوے مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے لیکن اس کا کبھی پتہ نہیں چل سکا فلائٹ چار سو اکتالیس کی گمشدگی اب تک کے سب سے بڑے ایوی ایشن اسرار میں سے ایک ہے دی میسٹری آف دی کیرول اے ڈی رنگ ایک ہزار نو سو اکیس کیرول اے ڈی رنگ ایک سکوینر تھا جو ایک ہزار نو سو اکیس میں شمالی کیرولینہ کے ساحل پر لاوارس پایا گیا تھا عملہ غائب تھا اور جہاز کی لاغ بک غائب تھی کیرول اے ڈی رنگ کے عملے کی قسمت ایک مہمہ بنی ہوئی ہے ایس اس پولیٹیشن کا نقصان ایک ہزار نو سو بیالیس ایس اس پولیٹیشن ایک برطانوی تجارتی جہاز تھا جسے ایک ہزار نو سو بیالیس میں بہر اوکیانوس میں ایک جرمن یو بوٹ نے غرق کر دیا تھا اس جہاز میں تین سو سے زیادہ افراد سوار تھے لیکن صرف باون زندہ بچ سکے باقی مسافروں اور عملے کے ارکان کی قسمت کا علم نہیں ہے یو ایس اس پروٹوس کی گمشدگی ایک ہزار نو سو اکٹالیس یو ایس اس پروٹوس امریکی بہریہ کی ایک آبدوز تھی جو ایک ہزار نو سو اکٹالیس میں بہر اوکیانوس میں لاپتہ ہو گئی تھی آبدوز میں عملے کے ترپن ارکان سوار تھے لیکن اسے دوبارہ کبھی دیکھا سنا نہیں گیا یو ایس اس پروٹوس کی گمشدگی اب تک کے سب سے بڑے سب میرین اسرار میں سے ایک ہے پرواز انیس کا غائب ہونا ایک ہزار نو سو پنٹالیس فلائٹ انیس امریکی بہریہ کے پانچ ایونجر ٹارپیڈ اگ بمبار تیاروں کی تربیتی پرواز تھی جو ایک ہزار نو سو پنٹالیس میں برمودہ ٹرائنگل میں لاپتہ ہو گئی تھی تیارے کبھی نہیں مل سکے اور عملے کے چودہ ارکان کے قسمت اب بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے فلائٹ انیس کی گمشدگی اب تک کے سب سے مشہور ایوییشن اسرار میں سے ایک ہے جادو گرمی کا اسرار ایک ہزار نو سو سو سٹھ جادو گرمی ایک ریسنگ آٹھ تھی جو ایک ہزار نو سو سو سٹھ میں بہر اوکیانوس میں غائب ہو گئی تھی اس آٹھ میں چھے افراد کا عملہ سوار تھا لیکن ان میں سے کسی کو دوبارہ کبھی دیکھا اے سنا نہیں گیا جادو گرمی کے عملے کی قسمت ایک معمہ بنی ہوئی ہے ایم وی جوئیتہ کا نقصان ایک ہزار نو سو پچپن ایم وی جوئیتہ پاناما کے جھنڈے والا کارگو جہاز تھا جو ایک ہزار نو سو پچپن میں جنوبی بہر الکاہل میں لاپتہ ہو گیا تھا جہاز میں پچیس مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے لیکن ان میں سے کسی کو دوبارہ کبھی دیکھا اے سنا نہیں گیا ایم وی جوئیتہ کے عملے کی قسمت ایک معمہ بنی ہوئی ہے یہ بہر اوکیانوس کے بہت سے پرسرار سفروں میں سے چند ہیں جو بغیر کسی سراغ کے غائب ہو گئے ہیں ان گمشدہ بحری جہازوں اور ان کے عملے کی کہانیاں آج بھی لوگوں کو متوجہ اور دلچسپ بنا رہی ہیں اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگے تو چینل کو سبسکراب کریں اور شیئر کریں شکریہ